ائر سیال کی سعودی عرب کے لیے پروازوں کا آغاز پاک سعودی دوستی کے فروغ کے لیے سنگمیل کی ہے سیت رکھتا ہے لاہور سے 160 مصافروں کو لے کر ائر سیال کی پہلے پرواز کی جدہ آمد ائرپورٹ پر پاکستان کاؤنسل جنرل جدہ خالد مجید نے مصافروں کا استقبال کیا کاؤنسل جنرل جدہ خالد مجید نے آج کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ائرپورٹ جدہ کے نارتھ ٹرمینل پر ائر سیال کی افتتاحی پرواز کا استقبال کیا جدہ بھی پانکستان کاؤنسل جنرل کے دیگروں کام اور کنٹری میننجرز اور ائر سیال شاکر فاروقی بھی ائرپورٹ پر موجود تھے آدازہ پیس کارفنس سے خطاب کرتے ہوئے خالد مجید نے ائر سیال کو معاونت تفرام کرنے پر سعودی حکومت کا شکریہ دا کیا اور امید کا اظہار کیا کہ نئی ائر لائن دونوں برادران ملکوں کے درمیان روابط میں مزید اضافہ کرے گی جس سے زیادہ تعاون کی راہی ہموار ہوگی اور تجارت میں بھی اضافہ ہوگا ساتھ ہی اپنا ظاہری نوتار کی نیوطن کو بہتر سفر سہولیات بھی میسر ہوگی کنٹری مینجر ائر سیال شاکر فاروقی کا اس موقع پر کہنا تھا کہ کامیاب رومیسٹک آپریشن کے بعد ایندل اقوامی پروازوں کا آغاز ہمارے لیے بڑی کامیابی ہے پہلے برحلے میں لاہور اسلام آباد جتہ کے لیے ہفتہ وار آٹھ پروازیں چلائے جائیں گی اگلے مرحلے میں کراچی ملتان اور سیال کورٹ سے جتہ کے لیے پروازیں آپریٹ ہوں گی انہوں نے بتایا کہ خریجی ممالک کے لیے پروازیں چلانے کا ارادہ ہے اس وقت ائر سیال کی پروازیں ائر بس 320 کے ذریعے چلائے چاہ رہی ہیں اس موقع پر سید ریاض بخاری چوتی اکرم گجر میانی زمان الحق ازر وڑا ایچ پی موجود تھے